السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی کہ ان تین عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے یہ تین عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی اگر ان میں سے کسی بھی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکت عذاب ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ سبھی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور مہربانی کر کے اس ماہ مبارک مہینے میں آپ اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں پیارے دوستو روزے کی فرضیت کی تین اثرتیں ہیں اسلام بالگ ہو سو حواس اور آقل ہونا یعنی کی روزے ایسے تمام مرد اور عورت پر فرض ہیں جو آقل ہو بالگ ہو اور اپنے ہو سو حواس میں ہو یعنی کی جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو تو ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری موقم ہونا یعنی کی بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روجہ چھوڑ سکتا ہے یعنی کی ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی عزازت ہے مگر یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ان کا روزہ قبول ہو جائے گا لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن بعد میں ان روزوں کی قضاء کر سکتے ہیں لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی کی تین عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر ان تین عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا ہے تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سکت عذاب بھی ملے گا نمبر ایک حیج کی حالت میں دوستو سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیج کی حالت ہو یعنی کی جس کے پیریٹس چل رہے ہوں یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یعنی کی حیز والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ حیج کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز کام ہے مگر ایسی عورت تو یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازے اور روزے آپ کے چھوڑ گئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں ادا کر لیں یعنی کی بعد میں اس کی قضاء کر لیں جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لیں لیکن حیج والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے اگر کوئی عورت حیج کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اس کے علاوہ ایسی عورت بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے شہری کر کے روزہ رکھ لیا مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض آنا سرو ہو گئے یعنی کہ اس کے پیڈیٹ سرو ہو گئے تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کر لے یعنی کہ بعد میں وہ اپنا چھوٹا ہوا روزہ پورا کر لے لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں پیئیں حیج والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کرے نمبر دو نفاس والی عورت دوستو دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں عورت کے بچہ جننے کے بعد سے آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کی ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورتوں کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی روزہ نہ رکھیں آپ کا روزہ تو پورا نہیں ہوگا لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک ساف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لیں یعنی کی بعد میں وہ پورا روزہ اپنا مکمل کر لیں کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا پھر اس کو اسی دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیث شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے اور جیسے اس کو نفاس ہو گیا ہے تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی وہ روزہ نہیں ہوگا اسے بعد میں ان روزوں کی قضاء کرنی ہوگی دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیج اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے ناجائز قرار دیا ہے نمبر تین حاملہ یعنی کی پریگنٹ عورت دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کی پریگنٹ عورت یاد رکھیں ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے ایسی عورت کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے یعنی کی حاملے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو عزازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں یعنی کی ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کر لے یعنی کی بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کر لے لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیج اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے ایسی عورتیں اگر چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا پھر اگر کوئی ماہے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھا تو خود یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لیں اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں یعنی کی ایسی کونسی عورت ہے جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی عزازت ہے اور ایسی کونسی عورت ہے جن کا روزہ رکھنا حرام ہے نمبر ایک دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائیں تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کر لیں اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کریں وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے نمبر دو اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں ساپ ڈس لیا ہو اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہے تو ایسی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہیں اور اس کا کوئی گنہان نہیں ہوگا لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو ان روزے کو چھوڑے ہوئے یعنی کہ انہوں نے جو روزہ چھوڑا ہے ان کی قضا کر لیں نمبر تین دوستو اگر ایسی کوئی بڑی اور کمزور عورت ہے جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گرمی کے روزے چھوڑ دے وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ سکتی ہے نمبر چار عورت ہیچ کے پورے دس دن اور دس رات سے فارق ہو گئی تو اس کو چاہیے وہ اگلے دن کا روزہ رکھے اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی ہے اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہاں دھو کر کے تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے نمبر پانچ دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کی پرینگنٹ عورت کی دو رکات نماز عام عورتوں کی ستر رکات سے بڑھ کر ہے اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہے تو ایسی عورت کو ستر گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے چالس دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے سہادت کا درزہ عطا فرماتا ہے نمبر چھے دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں نمبر ساتھ باری کی لباس پہننے والی اور گیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جنت کے لونگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش بند ہوں گے مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ خواہش بند ہوگا تو میرے پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے تک شیئر کر دیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ